مجھے عمل کی توفیق دے ثانیا ہم سب کو عمل کی توفیق دے مہترم سامعین انسان جو گزہ کھاتا ہے نا جو گزہ جو گزہ انسان اپنے حلق سے پیٹ کے اندر داخل کرتا ہے وہ گزہ اس انسان کا جسوے بدن بنتی ہے اور طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہے انسان جیسی گزہ کھاتا ہے اسی طرح کا خیال اسی طرح کا احساس اسی طرح کا عمال اور اسی طرح کا افعال اس سے سادھ ہوتا ہے کہ اس کے حلال کا بھی انسانی زندگی پر بڑا گہرہ اثر ہوتا ہے اور اس کے حرام کا بھی انسانی زندگی پر بہت گہرہ اثر ہوتا ہے لہذا ہمیں کوئی بھی لکمہ اگر اپنے حلق سے نیچے اتارنا ہے تو بہت غور و فکر کے ساتھ بہت دور تک سوچنے کے بعد اس لکمے کو اپنے حلق سے اتاریں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے حدیث کے راوی حضرت آمیر ہے سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے نومان بن مشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا نومان بن مشیر اپنے دونوں شہادت کی انگلیوں کو اپنے کانوں تک لے گئے انہی دونوں کانوں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کیا یہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے وہ بینہمہ مشتبیہات حلال اور حرام کے بیٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو شکوک و صبحات میں مبتلا کر دیتی ہیں شکوک و صبحات میں مبتلا کر دیتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فمانت تک شبہات فقد استبرال دین ہی وعیر دہی کہ جو آدمی صبحات سے بچ گیا وہ اپنا دین بھی بچا لے گیا اور اپنی آبرو بھی بچا لے گیا پتہ چلا کہ حلال تو واضح ہے آرام واضح ہے کہ اگر کوئی آدمی شبہات میں بھی پڑتا ہے نا تو اس کے دین کا اور اس کی آبرو کا خطرہ دین اور آبرو دونوں کا خطرہ ہے اگر شبہات میں پڑتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصول بتایا ہے کہ داما یوریبو کا الہمالا یوریبو کا جو تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور جس میں شک نہ ہو اسے اپنا ہو اگر ہم شبہات والی کمائی میں پڑ گئے اسے یوز کر لیا استعمال کر لیا تو اس کا اثر دین پر پڑے گا آبرو پر پڑے گا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کی مثالہ ایسی ہے کہ لائی یراحول الحما اس چرواہے کی طرح سے ہے جو چراغا کے گردگرد اپنے ممیشیوں اپنے چوپائیں کو چرا رہا ہے ممکن ہے وہ چوپائیں چھلانگ لگا کے اس کے کھیتی میں پڑ جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِنَّهِمَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِبُهُ کہ اللہ رب العالمین کی چراغا اس کی سرزمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں سوڑا پانچو حرام کردہ چیزیں ہیں اور اس کے بعد فرمایا سنو اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَ اِجَا سَلُحَد سَلُحَلْ جَسَدُ قُلَّهُ وَإِجَا فَسَدَ فَسَدَ جَسَدُ قُلَّهُ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ سنو جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے لوکڑا ہے جب وہ صحیح رہے گا تو پورا جسم صحیح رہے گا اگر اس میں بگاڑ آیا اس میں خرابی آئی تو پورا جسم خراب ہو جائے گا اللہ کے نبی نے بیرفہ آیا وہ دل ہے پتہ کیا چلا کہ ہرام کمائی کا اور حلال کمائی کا ڈائریکٹ تعلق اس کے دل سے ہے اس کا اٹیک اس کے دل سے ہے لہذا مسلمانوں ہمیں اپنے رسک کے تعلق سے بڑا حساس رہنا چاہئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک پیاری حدیث حدیث کے رابی حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایوہ الناس اے لوگو اِنَّ اللَّهَ تَيِّبْ لَا يَقْمَلُوا إِلَّا تَيِّبَا کہ اے لوگو سنو اللہ پاک ہے اپنے راستے میں پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے اگر کوئی آدمی اگر کوئی آدمی حلال کھان کر کے عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول کرتا ہے اگر حلال کھان کر کے عبادت نہیں کرتا تو اس کی عبادت بھی اللہ رب العالمین کیا قابل قبول نہیں ہے لہذا مسلمانوں ہمیں کوئی بھی لکمہ اپنے حلق سے نیچے اتارتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ آیا یہ لکمہ حلال کا ہے جو ہمارے جسم کا ایک حصہ بنے گا جو ہماری طبیعت پر اثر انداز بنے گا جو ہمارے دل کے اندر خون کی سپلائی کرے گا تو ضروری ہے ہمیں اس پر اور خوش کرنے کی اللہ رب العالمین بیر فرمایا کہ اللہ نے مومنین کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا حکم اس نے مرسلین کو انہی نبیوں کو دیا ہے اللہ نے نبیوں کو کیا حکم دیا یہی تو کہ کہ اے رسولوں کی جمعہ اے رسولوں کا گروہ تم حلال کھاؤ اور عمل سالح کرو پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی حلال نہیں کھاتا ہے تو اس کا عمل عمل سالح نہیں ہو سکتا اگر کوئی آدمی حلال نہیں کھاتا تو اس کا عمل عمل سالح نہیں ہو سکتا اس کے بعد آگے فرمایا یا ایوہلہ دین آمنو قلوم انہ تیباتے یا ایوہلہ دین آمنو قلوم اما فی الارضی حلالا تیبا اے ایمان والو زمین کی پاکیزہ اور حلال چیز کو کھاؤ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اللہ کریم صل اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا کہ اس اس ایک ایسے آدمی کا ذکر کرتے ہیں کہ اس اس بتاتے ہیں اللہ کریم صل اللہ علیہ وسلم کی سمہ ذکر الرضل ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا تیل السفرہ جو لمبہ سفر indicative کے آیا ہے اس اس ہے اس کے بعد بکھرے ہوئے ہیں اکبر ہے سارے جسم پر گرد و ببار رٹی ہوئی ہے اور اللہ رب العالمی سے دعا کر رہا ہے یا مدوئی دہی ہی لے سمائی یا ربی یا ربی اللہ کے حجور اپنے دست سوال کو نراز کی ہوئی ہے ربوبیت کے حوالے سے کہ میرے رب میری یہ دعا قبل کر لے میری یہ دعا قبل کر لے اور میں آپ کو بتاؤ یہ ربوبیت کی صفت اللہ رب العالمین کی اتنی عظیم صفت ہے کہ اگر کوئی آدمی اس ربوبیت کے صفت کے حوالے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا ناکام نہیں کرتا آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ربوبیت کے حوالے سے دعا کر رہا ہے آگے بیان فرما رہے ہیں وَمَتَعْوَهُ حَرَامُ وَمَا لَبَسَهُ حَرَامُ وَغُسْرِيَا بِالْحَرَامُ فَأَنَّا يُشْتَجَابُ لِذَالِكُ ربوبیت کے حوالے سے تو دعا کر رہا ہے لیکن جو گزہ اس مسافر میں لمبی سبرتہ کرنے والے نے بکھرے بال والے نے گوبار آلو سخز نے جو لکمہ اپنے حلق سے اتارا ہے نا وہ حلال کا نہیں ہے اس کا کھانا بھی حرام وَمَشْرَبَهُ حَرَامُ جو پیا ہے پانی اپنے حلق سے جو پینے والی چیز اتاری ہے وہ بھی حرام کی ہے وَمَلْبَسَهُ حَرَامُ اور جو لباس اس نے پہن رکھا ہے وہ بھی حرام کا ہے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں فَأَنَّا اِشْتَجَابُ الْعَزَالِقِ تو ایسے آدمی کے دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اَيُّمَا رَجُلٍ اِسْتَعْمَلْنَاهُ الْعَمَلٍ فَقَتَمْنَا مِخْيَا فَمَا فَرْبَهُ کَانَ غُلُورًا یَاتِبْهِوَ الْقِيَامَا کہ اگر کسی انسان کو کوئی ذمہ داری دے دی جائے کوئی ذمہ داری چاہے ناجم ہو چاہے وہ را دھچ ہو چاہے وہ کسی طرح کی کوئی ذمہ داری لے لیا ہو اپنے کندے پر اَيُّمَا رَجُلٍ اِسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَىٰ عَمَلٍ فَقَتَمْنَا مِخْيَا اس نے اپنے عامل ہونے کے وقت میں اگر جو امانت اس کو سوپی گئی جو امانت اس کو وضیعت کی گئی اس میں سے ایک سوئی چھپا لیا کتنا ایک سوئی زیادہ نہیں ایک سوئی کان غلولہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ خیانت ہوگی آج ہم کیا سے کیا نہیں کر ڈالتے اپنے وہ حدے کو پانے کے بعد اپنے حکومت کے پانے کے بعد کیا نہیں کر ڈالتے ہمیں احساس نہیں ہوتا جبکہ ہمیں احساس کر لینا چاہیے کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین جب کل قیامت کا دن ہوگا عدل کی کرسی پر بیٹھے گا تو سارے لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے بلائے گا تو جہاں اللہ رب العالمین مسلمانوں میرے بھائیوں بہت سا سوال کرے گا اس میں ایک سوال اللہ کا یہ بھی ہوگا وَأَنْ مَالِهِ مِنْ عَيْنَ اِقْتَصَبَهُ وَفِی مَانْ فَقَهُ کہ جو مال تم نے کمایا تھا نا وہ تیری کمائی وہ تیرا سریع محاش تیرا روزی ڈھوننے کا طریقہ مِنْ وَجْهِنْ حَلَال تھا یہ حرام آپ سمجھتے ہو یہ کمائی تمہاری حلال طریقے سے تھی یہ حرام طریقے سے تھی آپ سمجھتے ہو بچ نہیں سکتا انسان میں اب تو بتاؤں کہ انسان ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آتا ہے نا اور پوری زندگی کماتا ہے سہے سہے کے رکھتا ہے اور مر جاتا ہے اور خالی ہاتھ خالی کے حقیقے سے جا کے ملاقات کرتا ہے لیکن جو سرمایہ جو پراپورٹی جو اپنی تجارت کی چیزیں یہ جو شیب و جر وہ دنیا کے اندر چھوڑ کر کے گیا ہے حساب کچھ کے دونا پڑے گا اسی آدمی کو آیا بھی کھا لیا گیا بھی کھا لیا لیکن جتنا وہ کمائیہ اکٹھا کیا اس ساری کمائی اور اکٹھا کی ہوئی دولت کا حساب پوسی کو دینا پڑے گا لہذا مسلمانوں ہمیں احساس کر لینے کی ضرورت ہے یہ فکر ہمیں پیدا ہو جانا چاہیے کہ ہم جو روزی گھوڑے وہ حلال طریقے سے ہو حرام طریقے سے نہ ہو ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آیت تلاوت کی گئی اے لوگو اے کائنات کے پاسیو تم زمین سے حلال ہو جی کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا خلن کھلا رشمن ہے خدرت سعید نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعتیں بھی تھے کھڑے ہو بے فورا کھڑے ہو بے کہا اللہ کے مبی فدع اللہ لی ایجعل لی مستجابت دعوی کہا اللہ کے مبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے میرے لئے دعا کر دیجئے میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے مستجابت دعوات بنا دے میں کوئی دعا کروں تو اللہ رب العالمین میری دعا کو قبولیت کا شرف بخشے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہا اتیمت آمکا اے ساتھ تم مستجابت دعوات بننا چاہتے ہو تمہاری تمنہ یہ ہے کہ تم دعا کرو تو اللہ قبول کر لے یہ تمہاری عرضو ہے تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا اتیمت آمکا تم اپنی گزہ کو حلال بنا لو جو گزہ تم اپنے حلق سے پیٹ میں داخل کرو بڑی تحقیق بڑی تفتیش کے بعد داخل کرو آیا یہ حلال ہے یا حرام مسلمانوں بڑا حساس میں در ہے بڑا ہم میں در ہے آج ہم دولت کے حصول کے لیے نہ ہم کتاب و سنت پر عامل کرتے ہیں نہ کتاب و سنت کے طریقے پر ہم چلنا پسند کرتے ہیں کبھی ہم نے اس پہلوں پر کبھی اس انگل پر گوھر کیا ہوں ضرورت ہے کمائے ہم چھوڑ کے جائیں ہم راج کرے ہماری اولاد سجا بھکتے ہم کبھی اس پہلوں پر ہمارا ذہن گیا ہمارا ذہن کبھی ادھر منا بھی حساب کس کو دینا پڑے گا ہم کو اللہ کے ہاں بچ نہیں سکتے اللہ کا بادہ ہے وَلَا يُسْلَمُونَ فَتِيلَةً خجور کے بکھلی کے برابر بھی ضرور نہیں کیا جائے گا اور تنو اللہ رب العالمین نے تو یہ حق تک فرما دیا وَلَا تَسِلُوا وَآَسِلَةٌ بِسْلَا اُخْرَا وَمَا كُنَّا مُعَدْدِبِينَا حَتَّى نَوَاسَا رَسُولَةً کوئی کسی کا بوچ نہیں اٹھائے گا کوئی کسی کا بوچ نہیں اٹھائے گا یہ بادہ ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم کسی قوم کو عذاب میں مختلع نہیں کرتے جب تک اس کے اندر نظیر اور بشیر دلانے والا خوشکبری سوانے والا کتاب و سنت کا آکام بتانے والا نہ بھیجتے مسلمانوں احساس کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدْهِ قسم ہے وہ ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان نبی قسم تھا کی کہتے ہوں براحساس مہتا رہے اور خوشکے ناخون کو لے کر کے اسے ہردجہ بنانے والا مہتا رہے نبی قسم تھا رہے ہیں کہ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدْهِ قسم ہے وہ ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان لَوْ أَنَّا رَجُلًا قُتِنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّا اُوْحِيَا سُمَّا قُتِلَا سُمَّا اُوْحِيَا سُمَّا قُتِلَا وَعَلَيْهِ دَيْرُنْ مَا دَخَلَ جَنَّةِ اور آج ہمارا کے سوا ہے کئی کئی لاکھ گبن کر لیتے ہیں حرب کر لیتے ہیں ہمارا حق نہیں ہے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید کر دیا جائے پھر دوبارہ سندہ کر دیا جائے پھر شہید کر دیا جائے پھر زندہ کر دیا جائے وَعَلَيْهِ دَيْرُنْ اور اس کے اوپر کرد ہو کرد ہو قوم کی امانتیں ہو کسی کا کرد ہو اور وعدہ نہ کر سکا ہو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں مَا دَخَلَلْ جَنَّةِ ایسا آدمی جنت میں جاکل نہیں ہو سکتا ہمارا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہمیں احساس نہیں رہ گیا مسلمانوں احساس نہیں ہے نبی نے بیان فرمایا کہ شہید بھی ہو زندہ کر دیا جائے پھر شہید ہو جائے پھر زندہ کر دیا جائے پھر شہید ہو جائے اس کے اوپر کرد ہو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہمیں احساسیں ہی نہیں ہیں لیتے چلے جاتے ہیں ہرپتے چلے جاتے ہیں اولاد کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے کوششیں کرتے جاتے ہیں کچھ بھی احساس نہیں ہوتا اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں مماتا وعلیہی دینار قضیہ من حسناتی بتاؤں یہ نا مماتا وعلیہی دینار قضیہ من حسناتی و لیسے سب ما دینار و لا دینار میرے بھائیو میرے عجیزو اگر کوئی آدمی مر جائے نا اور اس کے اوپر صرف ایک روپیا کر زیادہ نہیں ایک روپیا آپ تو پان کھول بھی ہیں چائے کھول بھی ہیں پان بھی کھاتے ہیں پان والی دکان پر پیسے نہیں دیتے چائے پی کر کے سینہ تان کر کے چھپتیس کا چھپن کر کے چلے جاتے ہیں درہ دھمکا کے وہ بھی پیسہ نہیں دیتے کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہوگی اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہوگا ہمارے بھائی کبھی اس پہلو پر بھی میری نگاہ ہیں ہم سب کی نگاہ ہیں کہیں کی نہیں کہا کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کے اوپر صرف یہ ایک تربیہ ہو تو اس کی نیکیوں سے اللہ کے ساس دلائے گا نیکیوں سے کے ساس دلائے گا اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جو علی سسم مادی نارن ولا دی رہا ہوں ظلمانو سوچنے کا مقام ہے احساس کرنے کا مقام ہے وہاں ہمارے پاس دیناروں درہ ہی نہیں ہوگی شیک نہیں ہوگا اگر ہوگا تو بس احساس کرو احساس کرو سسمانو کم سے کم کچھ احساس کرو کوئی بھی لکمہ حلق سے اتارو سمجھے نا تو حلال طریقے سے آپ دیکھ رہے ہو نا سگریٹ پیتے ہیں بیڑن پیتے ہیں کیا نہیں کھاتے ہیں کہیں شریعت میں اس کی اجازت ملتی ہے شایئے ہے نہیں ہے آپ پوچھ لیجئے نبی کی حدیث ہے جس کا زیادہ کھانا ناشا کر دے اس کا تھوڑا کھانا بھی آرام ہے سلمانو احساس کرو اللہ سے توبہ کرو کہ اللہ آج سے پہلے اگر ہم نے ایسی گلتیاں کی ہیں تو یہ اللہ کو گفار ہے ستار ہے ابھی توبے کا دروازہ بند بھی نہیں ہوا ہے جان نرخرے کو بھی نہیں پہنچی ہے سورت پچھن سے بھی تلو نہیں ہوا ہے اے اللہ تیرے حجور ہم تائم ہیں آج دیو انکساری کے ساتھ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے اور ہمیں رزق حلال کا عادی بنا دے ایسی روضی کا عادی بنا دے اے اللہ اس روضی کے کھانے کے بعد تو ہماری عبادتوں کو قبول کر لے ہماری نماز قبول کر لے ہمارا روزہ قبول کر لے ہمارا حج قبول کر لے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ